سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے اس کے بعد سارے آپ کے کاموں کی طرف آئیں گے ہمارا کیونکہ پروفائل انٹریو ہوتا ہے تو بچپن سے کہاں کی پیدائش کہاں پہ پلے بڑے کہاں تک سٹیڈی کی پھر آگے ساری باتوں پہ آئیں گے میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں میرے بارے میں تو ساری دنیایں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں میں چاہ رہا ہوں آپ صحیح والا بتاؤں مجھے تو خبریں ملتی ہیں کہ یہاں سے تھے وہاں سے تھے میری پیدائش تو پاکستان کی نہیں ہے لیبیا کی پیدائش ہے میرے والد صاحب اینٹی سرجن تھے وہاں پہ کام کر رہے تھے تو وہاں پہ پیدائش ہوئی اور پھر زیا کے دور میں پشاور میں جو سکولنگ تھی وہاں پہ ہوئی میٹریک انٹر پاکستان سے مطلب پشاور سے کیا اور پھر شادی ہو گئی جیسے کہ جب آپ کے بہت اچھی نمبرز آ رہے ہوتے ہیں جب سب کچھ اچھا ہوتا ہے تو لڑکیوں کی شادی کرا دیتے ہیں تو شادی ہو گئی شادی کے بعد میں نے گریجویشن کی وہ بھی پشاوری یونیورسٹی ہی سے کی اور بڑی فلمی انداز میں چھپ کے کی کیونکہ جب آپ سکول کالج میں ہوتے ہو اور آپ کو اجازت ہوتی ہے پڑھنے کی آپ کو بھار بھار کہا جاتا ہے کہ پڑھو پڑھو تو اس وقت ہر قسم کا آپ کو لڑک کھیلنے کا بھی دل کرتا ہے لیکن جب اجازت نہیں ہوتی تو پھر آپ کو پھر دل کرتا ہے پھر آپ پہ جب ذمہ داری پڑھتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے اور جاب کرنا کتنا ضروری ہے تو یہی ابتدائی تو یہی رہا بشاور میں بڑا اچھا میرا جو ایڈلیسنس ہے بہت اچھا وقت گزارا حالانکہ یہ افغان وار کے ٹائم کا وقت ہے تو مطلب یہاں دھماکہ وہاں دھماکہ معمولی سی بات تھی تو کیریئر آپ کا پھر پاکستان میں سٹارٹ ہوئے جوب جو آپ نے سٹارٹ کی نہیں جی میں تو جوب تو میں نے بہت میں نے ہر کام غلط وقت پہ کیا ہے جس عمر میں آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے ہے اس وقت آپ نے شادی کری جس وقت آپ کو یونیورسٹی جانا چاہیے تو آپ کے بچے ہو گئے جس عمر میں آپ کو بچے پیدا کرنے چاہیے تب آپ یونیورسٹی گئے تو جوب میں نے کافی لیٹ شروع کی اور یہ میرے لئے ضروری ہے کیونکہ اکثر بچے آج کل کہتے ہیں کہ اوہ سولہ سال کے ہو گیا کچھ کیا نہیں بیس سال کے ہو گیا my life is over نہیں it's not تو میں نے ایکشلی جوب شروع کی پہلی طلاق کے بعد and I was 32 جب میں نے فارمیلی جوب شروع کی اس سے پہلے اجازت بھی نہیں تھی اور کرنی بھی پڑی جوب کیونکہ اجازت نہیں تھی کسی چیز کی بھی اجازت نہیں تھی لیکن جوب کی ضرورت بھی actually تو اس وجہ سے پڑی بھی اتیر بچوں کی ذمہ داری بھی تو it's never too late is what I'm trying to say کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تیسکے ہو گئے ہیں یا آپ کو لگے گا کہ اوہ نہیں I started my career after 30 32 اور career آپ کا پاکستان سے شروع ہو تھا UK میں UK میں آپ نے خبریں پڑھنا شروع کی تھی میں نے I did something very interesting because میں ہر طرف جوب کے لئے اپلائے کر رہی تھی تو بننا تو میں ٹیچر چاہتی تھی اور اسی لئے میں نے گرائجویشن اپنے کمپلیٹ کی تھی کیونکہ مجھے کسی نے جوب بھی پرامس کی تھی کہ آپ گرائجویشن کمپلیٹ کر لو تو میں تم کو جوب دی دوں گی لیکن حالات ایسی کیونکہ اگر آپ جوب کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ایک جوب کے لئے اپلائے کر دیا آپ پرامس سے بیٹ جائیں اتنا کمپیٹیٹیف مارکٹ ہے کہ آپ کانسٹنٹلی ملکہ مطلب کوئی تین چار ہزار اگر آپ لیکن کیشنز دے رہے ہیں تو کوئی یہ غیر معمولی بات نہیں ہے تو میں ہر چیز کے لئے اپلائے کر رہی تھی تو اس کے بیچ میں کہ کہیں میں نے اپلائے کیا ان کا مجھے جواب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹی بی پروگرام پر گیس لینا چاہتے ہیں تو میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ وہ لیگل افیرز کا چینل تھا تو وہ سمجھے کہ میں لائیر ہوں تو میں نے کہا میں تو لائیر نہیں ہوں تو انہوں نے کہا چاہ آپ کیا کر رہی ہیں تو میں نے کہا میں برادکست جنللزم ابھی میں نے شروع کیا ہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا اور ایک دو مہینے کے بعد انہوں نے مجھے پروڈکشن کی جاب دی جب میں نے ان کے لئے ایک دو پروگرام ریڈیوز کیا تو انہوں نے مجھے ایک دام سے آنکر بنا دیا اور اس کا نام تھا سکائے جو یوکے میں ہے اس پہ تھا پھر ادھر سے پھر ساتھ ساتھ ریڈیو بھی کیا ریڈیو بھی ٹی وی بھی کیا اور ساتھ ساتھ جیسے آپ تھوڑا بہت بزنس بھی اس زمانے میں آئے ایسی ایسی اپا شاپنگ ویب سائٹ لیکن الحمدلللہ بڑا تیزی سے مطلب جو میری ٹیلیویزن پریزنٹنگ ہے وہ took off مریکلوسلی اور پھر اس کے بعد بی بی سی اور پھر بی بی سی سے ریزائن کیا میں نے 2012 میں 2012 میں as a senior broadcast journalist اور پھر وہاں سے پاکستان اور پھر پاکستان میں جاوبز پاکستانی پاکستان میں میں نے بچپر میں کام کیا ہے لیکن not really اس طرح as a career کام کیا ہے